بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا تو دوستو آپ لوگوں میں سے جو آلو کے شوقین ہیں وہ ہو جائیں خوش کیونکہ ان کے لیے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آلو بھنے مثالے کے ساتھ اس میں آلو کے ساتھ جو مثالہ بنتا ہے وہ پیاس اور ٹاماٹروں سے بنتا ہے اور بہت ہی لا جواب ذائقہ ہوتا ہے تو چلیں دوستو اپنی یہ ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم مثالہ بنائیں گے مثالہ بنانے کے لیے ایک پین میں میں نے دو بڑے چمچے آئل کے لے لیے ہیں اب اس میں کچھ کھڑے مثالے میں ڈالوں گی جس میں ایک بے لیف ہے تین سے چار چھوٹی الائچیاں ہیں اس طرح ثابت کالی مرچیں بھی ہیں آٹھ سے دس ستر اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی لونگے ڈالوں گی جب یہ لونگے کڑک گئی ہیں تب میں اس میں پیاس ڈالوں گی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے جن کو میں نے چاپ کیا تھا اب میں یہاں پہ پیاس کو فرائی کروں گی لیکن خیال رہے میں نے پیاس کا رنگ براؤن نہیں کرنا میں نے ان کو صرف گلابی رنگر تک ان کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ فرائی ہوتے رہیں گے میں ہم اپنے مثالے کی طرف آ جاتے ہیں میں نے دہی لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے دہی کا لیا ہے اس میں کورینڈر پورٹر ون ٹی سپون پپریکا پورٹر ون ٹی سپون زیرہ پورٹر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی ون ٹی سپون اور سالٹ آپ کے ذاکے کے مطابق اس کے ساتھ بھل دی لی ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے ان کو مکس کر کے میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اب آتے ہیں پیاس کی طرف یہاں پہ دیکھیں پیاس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی دو ٹیماتر ہیں ان کو میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا دو میٹیم سائز کے ٹیماتر تھے اب ٹیماتروں کو پیاس کے ساتھ بھنوں گی بے لیف میں نے نکال دیا اس کی اب ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں تیل اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے مسالہ بھن رہا ہے اب جو میں نے دہی والا مسالہ بنایا تھا وہ میں پیاس اور ٹیماتروں میں ڈال دوں گی اور اب اس مسالے کو پکاؤں گی میں نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا تیل اوپر آ جائے اور پیاس اور ٹیماتر اچھے سے بھن جائیں یہاں پہ مسالہ جب اچھے سے بھن گیا ہے اور اس کی نشانی یہی ہے کہ اس کا تیل اوپر آ گیا ہے تب میں اس میں آلو ڈال دوں گی آدھا کلو کے قریب میں نے آلو لیے تھے میرے پاس چھوٹے آلو تھے میں نے ان کے دو حصے کر لیے اگر آپ کو بڑے آلو مل رہے ہیں تو پھر آپ اس کے مزید حصے مزید ٹکڑے کر دیجئے اور یہاں پہ وہ تمام آلو میں نے اپنے مسالے میں ڈال دیئے ہیں ایک سے دو منٹ اور مسالے کو جگ جگ کرنے کے بعد میں اس میں آدھا کپ پانی کا ڈال دوں گی تاکہ آلو میرے گل جائیں اور اسے کور کر کے رکھ دوں گی آٹھ سے دس منٹ درمیانی آنچ میں میں نے کور کیا تھا درمیان میں ایک دفعہ میں نے چیک کر لیا تھا لیکن آلو کچھے تھے تو مجھے پھر دوبارہ اسے لٹ لگانی پڑی اور یہاں پہ دیکھیں کتنا مزے کا اس کی گریوی تیار ہوئی ہے لیکن چوکے مجھے گریوی نہیں چاہیے یہ میرے بھونے آلو ہیں تو میں اس کو مزید پکاؤں گی اور اس کا مسالہ مزید بھونوں گی ہاں اگر آپ کو پسند ہو کہ آپ اس میں گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس میں پانی زیادہ ڈال دیجئے میں چوکے بھونے آلو بنا رہی ہوں میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی اور اس مسالے کو مزید بھونوں گی یہاں پہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا تو میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے ہرے دھنیا کے خشبو بہت اچھی لگتی ہے اب میں اسے ہرے دھنیا کو اس میں مکس کروں گی تاکہ یہ اچھے سے آلو کے ساتھ مکس ہو جائے ساتھ میں میں اس کا فلیور مزید بڑھانے کے لیے اس میں لیمو کا رس ڈالوں گی اگر آپ کو لیمو کا رس پسند نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں لیکن میرے مجھے یہاں پہ اس کا لیمو کا رس اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ نے لیمو ڈال دیا ہے یہاں پہ میرا ڈش تقریباً تیار ہو چکی ہے میں نے چیک کیا ہے آلو بھی گل گئے ہیں اور مسالہ بھی میرا بہترین بھون چکا ہے بہت مزے کی یہ ڈش بنتی ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں تب ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے مزے کے آلو بنتے ہیں تو چلیں دوستو اب آلو تو تیار ہو چکے ہیں اور اب ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے مزے کے بھونے آلو تیار ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو ڈش میں نکال دیا ہے دیکھ کر یہ بہت لذیذ محسوس ہو رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ بنایا جائے تو چلیں دوستو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکے بار